بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو دہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان میں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے عام انتخابات کا انتخابی شیڈول اور باقاعدہ طور پر انتخابی مہم کا اعلان کیے جانے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور پاکستان کے مقبول ترین عوامی رہنواہ عبران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اہم ترین پیغام اس پیغام کو آخری پیغام بھی قرار دیا جا رہا ہے اڈیالا جیل کے اندر اہم ترین ملاقاتیں اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ مقابلہ کریں گے کس ماحول میں کس طرح سے اڈیالا جیل میں ہونے والی اہم ترین ملاقاتوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کی خپیہ ایجنسی کے پلین ڈی کا ذکر بھی آیا عمران خان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ اور اگلے سو گھنٹوں کے اندر پاکستان میں سیاسی صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو سکتی ہے انتہائی اہم ترین دن جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار ان چانوے گھنٹوں کو اور کل کے چوبیس گھنٹے تقریبا سو ایک سو پندرہ بیس گھنٹے انتہائی اہم ترین اور سونوار کے دن سے پاکستان میں سیاسی ماحول مکمل طور پر تبدیل ہونے کا امکان اس پر روشنی ڈالیں گے چار پانچ اہم ترین بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں ایک تو عمران خان سے اڈیالہ جیل کے اندر ان کے فیملی میں عمران نے ان کی وکلہ ٹیم نے ملاقات کی اور عمران خان تک ایک پیغام پہنچایا گیا دوسرا جناب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور نگران مزریعظم انوارالہ کاکڑ کی اہم ترین ملاقات اس کا کونٹیکسٹ کیا ہے اس کے اوپر روشن ڈالیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ نواز شیف یعنی نون لیگ اور ایم کی ایم کی جانب سے انتخابی اتحاد قائم کیے جانے کا اعلان کہ وہ انتخابات مل جل کر لڑیں گے کیا یہ صرف کراچی کی سطح پر ہوگا اس میں پورے سندھ کو بھی شامل کیا جائے گا یا اس اتحاد کو پورے پنجاب تک پلے آ جائے گا جو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں وہ جان لیں کہ ایم کی ایم بھی کراچی کے صرف چند حلقوں کی سیاسی جماعت ہے تو بہرحل یہ انتخابی اتحاد کراچی تک ہی ہے آصف زرداری بھی ایکٹیو ہوئے جلسہ انہوں نے کیا دوستوں اور دشمنوں کے نام ایک اہم ترین پیغام بھی انہوں نے بھیجا اور یہ بھی کہا کہ وہ اقتدار نہیں چاہتے تھے بلکہ پاکستان کی ریاست بچانا چاہتے تھے یعنی آج سے تقریباً پندرہ برس قبل طائر القادری صاحب نے جو نعرہ لگایا تھا کہ ریاست نہیں جو ہے سیاست نہیں ریاست بچاؤ اب شہباز شیف ہو نون لیگ ہو نواز شیف ہو آصف زرداری ہو مسلس وہی نعرہ لگاتے دکھائی دیتے ہیں وجوات کیا ہے اور کچھ اہم ترین بڑی شخصیات اس ماحول کے اندر جب غلام سرور خان جو ہیں وہ آئی پی پی کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو چودری نصار کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا کہاں جائیں گے وہ نواز شیف نے روٹے ہوئے رہنماؤں کو منانے کا ٹاسک بھی دیا ہے سردار عیاض صادق کو شاید خاکان نے کہا نواز شیف بلائیں گے تو خود جاؤں گا بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں گزشتہ 48 گ ہنٹوں سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بڑے سیاسی رہنماؤں کی شمولیت کی خبریں ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے پرویز علی شاہ محمود قریشی کا سیاسی مستقبل کیا ہونے والا ہے عمران خان کے ساتھ ہونے والی اس اہم ترین ملاقات کے بعد اور جعوید حاشمی کا کیا کردار ہوگا تمام چیزوں کے پر روشنی ڈالتے ہیں معاملہ پہلے شروع کر لیتے ہیں جناب فاتا اور خیبر پکنوخہ سے پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پا پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں لیکن پہلی اور دوسری سیاسی جماعت کے درمیان تقریبا نصف کا فرق ہے عمران خان جہاں پچتر فیصد عوام ان کے ساتھ تو جو ہے وہ نواز شیف نصف سے بھی کم جو عوام ہے ان کے ساتھ ہے اور اس کے بعد پھر کہیں چل کر پیپس پارٹی کے پی اور فاتا سے اگر شروع کریں تو جناب وہاں پر بلا شرکت غیر پاکستان تحریک انصاف کو اسی پچاسی فیصد عوام کی حمایت حاصل بعض سرویز یہ بتاتے ہیں کہ نوے فیصد نش خیبر پختنخواہ کی قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی پاکستان تحریک انصاف بہ آسانی حاصل کرے گی ساتھ آٹھ پرسنٹ پر جے یو آئی فے اور دور کہیں کھڑے ہیں نون لیگ اور پیپس پارٹی اور جماعت اسلامی یعنی دور دور تک کسی قسم کا کوئی مقابلہ عمران خان کا خیبر پختنخواہ میں کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں کر سکتی اور یہی تمام تر جو ریپورٹس ہیں جو سرویز ہیں وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاکستان کے اہم تین سٹیک ہولڈر کے پاس موجود ہیں وہاں سے آگے بڑھیں کیپی کے سے نکلیں تو معاملہ آتا ہے اسلامباد کا لیکن کیپی میں اب سیاسی جماعتیں کرنا کیا چاری ہیں کیونکہ پیپس پارٹی تھوڑا سا ہٹ کے چلنا چاہتی ہے باقی سیاسی جماعتوں سے ویسے بھی سندھ جو ہے وہ کیپی کے اندر وہ موجود نہیں تو وہاں پر نون لیگ جو کہ ایک دو نشستوں کے اوپر ہزارہ کی نشبتان ان کا ووڈ بینک ہے اسی طرح سے کیپی کی ایک دو ایسی بیلٹ ہیں جہاں پر جی جو آئی کا بھی ووڈ بینک ہے تو وہ الیکشن مل کر لڑنا چاہتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف اور اسی طرح سے وہاں پر وہ این پی سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں ساتھ ملانا چاہتے ہیں جماعت اسلامی اس وقت ایک اور انگل کے اوپر جو ہے پلٹیکل انگل لیے جو ہے وہ کھڑی ہے اور وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تمام عمران خان کی مخالف سائسی جماعتیں کہ عمران خان کے مقابلے میں وہاں الیکشن لڑیں لیکن الیکشن لڑنے کے باوجود کے پی سے پنجاب کے پی اسمبلی کی اور نیشن اسمبلی کی وہ دس فیصد سے زائد نشستیں آصل نہیں کر سکتے یہی تمام سرویز بتا رہے ہیں اسلام آباد تمام طرح سرویز مکمل طور پر تین کی تین نشستیں نوے پچانوے فیصد عوام عمران خان کے ساتھ اور یہاں کسی قسم کے کوئی چانسز کسی اور سیاسی جماعت کے نہیں آ جائیں پنجاب کی طرف مین بیٹل گراؤنڈ ایک سو اکتالیس نشستیں اور یہاں پر تمام طرح سرویز اس بات کی طرح اشارہ کر رہے ہیں جو جو ہے وہ مئی سے پہلے ہوئے نو مئی بلکہ نو مئی کے بعد تو عمران خان کی مقبولیت میں جو ہے وہ اضافہ بھی ہوا اور یہ تمام طرح سرویز کرانے کا مقصد یہی تھا لیٹسٹ آخری سروی جو کہ ستمبر اکتوبر کے عدد و شمار کے اوپر مشتمل تھا وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ عمران خان با آسانی ایک سو اکتالیس نشستوں میں سے سنچری کرنے کی پوزیشن میں ہے جیاں میں ریپیٹ کر رہا ہوں سو نشستیں پاکستان تحریک انصاف ایک سو اکتالیس نشستوں میں سے پنجاب کی با آسانی حاصل کر سک تھی ہے اور نون لیگ اس وقت پنجاب کے اندر کو پینتیس ایک نشستوں کے قریب جو ہے وہ مضبوط قرار دی جاری ہے باقی جو چھے نشستیں ہیں ایک آدھ پیپس پارٹی کی جو ہے اور اس کا ڈپینڈ بھی امیدواروں کے اوپر ہے دو سے تین نشستیں آئی پی پی اور دو تین لوگ آزاد یہ لیٹس سرویز اس وقت جو ہیں وہ بتا رہے ہیں اور ان سرویز کے مطابق یہاں پر بھی اگر نون لیگ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد بنا لیتی ہے تو اس کی پوزیشن میں بھی زیادہ سے زیادہ اتنی ہو سکتا ہے کہ پینتیس سے چالیس ہو جائے چالیس نشستوں سے زیادہ وہ مل کر بھی امران خان کے مقابلے میں نشستیں نہیں جی سکتے دوسری جانب تمام تر سرویز یہ بتاتی ہے کہ امران خان پنجاب کی سو نشستوں کے اوپر مضبوط ترین ہے اور اگر بلے کا نشان ہوا امران خان ہوئے تو باہسانی الیکشن کے اندر جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف پنجاب سے بھی کلین سویپ کرے گی آگے بڑھتے ہیں جناب سندھ کی طرف اور سندھ کے ان تھا تناسب چالیس اندرون سندھ کی اکیس جو ہے جو ہے وہ کراچی کی لیکن اب یہ انتالیس بائیس ہو گیا ہے کراچی کی بائیس نشستوں میں سے سرویز بتاتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو اٹھارہ نشستوں پر دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں اکثریت حاصل ہے اور اس مرتبہ حیران کن طور پر سرویز کا یہ کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا کہ صوبہ سندھ کے اندر بھی پیپس پارٹی سے پاکستان طریقہ انصاف ایک دو پرسند مقبول میں آگے نظر آتی ہے اور اگر سیفلی فگرز بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں تو وہ جو نشستیں ہیں اٹیس کے قریب سندھ کی وہاں پر تیرہ نشستیں ایسی ہیں کم و بیش جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف اس وقت بہ آسانی پاکستان پیپس پارٹی کو ہرانے کی پوزیشن میں ہے اور اس کے اندر کراچی کے علاوہ جو سندھ کے شہری علاقے شامل ہیں جس میں ہیدر آباد اور دیگر ازلا شامل ہیں وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف اچھی پوزیشن کے ہیں اور لوکل بارڈیز کے نتائج نے بھی یہ بتایا اور اگر لیول پلائنگ فیڈ ملتی ہے ابران خان اور پاکستان طریقہ انصاف کو تو وہاں پر اچھا پرفارم کر سکتے ہیں اب یہاں پر رکھتے ہیں کیونکہ سندھ کی سطح پر کراچی کی سطح پر اچھو اسی طرح کراچی کے اندر جو ہے وہ دو سے تین نشستوں کے اوپر ایمکیم ایک نشست کے اوپر پیپس پارٹی یہ لیٹر سروے بتاتے ہیں نون لیگ وہاں بالکل موجود نہیں بعض جو ہے وہ ہلکوں کے اندر اس کا کوئی دس بارہ ہزار کے قریب ایک دو ہلکوں کے اندر ووڈ باقی چار پانچ ہزار نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اس لیے ایمکیم کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں قومی سیاسی جماعتیں ہیں تاثر دینا چاہتے ہیں جب آپ نواز شیف اقدار میں آ رہے ہیں تو سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ دیکھر مل رہے ہیں ذرائی کے والے سے خبریں چلا ر پاکستان تحریک انصاف کی جو بچ جانے والی قیادت ہے اس سے بھی ملاقاتیں کریں گے آئی پی پی سے کریں گے پی بیس پارٹی زرداری سے بھی رابطہ ہو یعنی تاثر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا دوہزار تیرہ میں بھی انہوں نے ایسا تاثر فلا دیا کہ نواز شیف کے ساتھ ملاقاتیں کرنا شروع کر دی تو ایک محول بنایا جناب کیجئے اگلے بزرازم ہوں گی اور پھر دوہزار تیرہ کے نخبات میں دھانلی بھی کروائی اب بھی اسی اپیسوڈ کو ریپی کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن اس وقت گراؤن کے اوپر سچویشن مکمل طور پر ڈیفرنٹ ہے اور اس وقت جو پاکستان کی عوام ہے قطن وہ دوہزار تیرہ کی کوئی بھی جو اپیسوڈ ہے اس کو دہرانے کی پوزیشن اس کو دہرانے نہیں دینے دے گی یہ بالکل یہ بات مکمل طور پر جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے اچھا اب اس صورتحال کے اندر نواز شیف جناب اتحاد کرتے ہیں امکی ام کے ساتھ اور خیال ان کا یہ ہوتا ہے کہ امکی ام کے ساتھ مل کر اپنے امیدوار کھڑے کریں گے تو ایک دو نشستوں کے اوپر وہاں پر جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے ان کا یہ خیال ہے کہ ام کے ام کی مدد سے کچھ سیٹیں نکال لے گی باقی جگہ پر ام کے ام کو فائدہ ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مل کر بھی یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں سرویز یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہاں پر اتحاد بنایا جائے امران خان کے ساتھ تو ایسی صورتحال کے اندر اگر تمام تر سیاسی جماعتیں مل کر امران خان کے خلاف ل� کراچی میں پندرہ تک جا سکتی ہیں اس سے کم نہیں یعنی اتنی بڑی تعداد میں کراچی کے اندر پاکستان کی عوام پورے پاکستان کی عوام امران خان کے ساتھ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے امران خان کی جو حکومت ہے اس کو غیر آنی اور غیر قانونی طریقے سے نکالے جانے کے بعد امران خان کی حکومت کو گرائے جانے کے بعد کس طرح سے پورا کراچی باہر نکلا تھا سوشل میڈے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پر بھی سندھ کے اندر بھی یہی ص تیلوں کے اندر تیل نہیں نظر آ رہا اور جو سندھ کی جو اکسٹھ نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی منیمم اگر ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کراچی سے پندرہ بھی حاصل کرے تو وہاں سے اگر منیمم دس بھی حاصل کرے تو پچیس ایک نشستیں بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بنا سکتی ہے اب یہ ہے وہ ماحول کہ جس ماحول کے اندرہ اچھا اسی طرح سے کیفی کا میں اگر آپ کے ذکر کروں تو وہاں پر تو چالیس سے زائد نشستیں جو نشستیں ہے نا وہاں پر پینتالیس سے وہاں پر چالیس سے زائد نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیتنے کی پوزیشن میں ہیں سو پنجاب پینتالیس وہاں سے ایک سو پینتالیس پچیس جہاں سے یہ تقریباً جو ہے وہ ایک سو ستر کے آس پاس اور بلوچستان سے بھی دو چاہ اس طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں وہاں پر پہلی مرتبہ پاکستان کی اس سیاسی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ قوم پرستوں کے مقابلے میں اگر کوئی سیاسی جماعت دو پرسنٹ یہ میں لیٹس سروے جنگ گروپ میں چھپا ہوا سروے انصار عباسی کی خبر اور پاکستانی اداروں کا کرایا جانے والا سروے یہ ساری ان سروے کی روشنی میں یہ اعداد و شمار ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم ویڈیوز پہلے بھی کر چکے ہیں کچھ اعداد و شمار اپ ڈیٹ بھی ہوئے ہیں تو عمران خان تقریباً پونے دو سو نشستیں اس وقت جیتنے کی پوزیشن میں ہیں دو سو چھاسٹ نشستوں میں سے اور یہ ایک منیمم فگر ہے اور یہ بات کر رہے تھے کہ عمران خان کو سادہ اقصیت نہیں حاصل کرنے لیں گے یعنی دو سو چھاسٹ میں سے ایک سو چونتیس نشستیں تو عمران خان کو اگر لیول پلائنگ فیلڈ ملتا ہے دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح جس طرح سے باقی سیاسی جماعتوں کو مل رہے تو بڑی آسانی کے ساتھ تقریباً وہ پونے دو سو نشستیں حاصل کر سکتے ہیں اور اگر لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مرتا اسی طرح سے مار دھار جاری رہتی ہے امیدواروں کو اٹھا لیا جاتا ہے ووٹر ٹران ا دھمکایا جاتا ہے دھاندلی کی جاتی ہے پری پول اس دن بھی دھاندلی کی جاتی ہے بعد میں بھی اگر اس قسم کے معاملات کیے جاتے ہیں تو پھر ایسی صورتحال کے اندر کیا ہو سکتا ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کے نشستیں کم ہو سکتی ہیں لیکن ایسی صورتحال کے اندر بھی ان نشستوں میں کمی تیس سے پینتیس نشستوں کی ہو سکتی ہے پھر بھی پاکستان تحریک انصاف سادہ اکسیت حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے اور یہی وہ صورتحال ہے کہ جس صورتحال میں اب پلان ڈی کا ذکر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے وہ پلان ڈی کیا ہے اس طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں کیونکہ اے بی سی پلان تو موجود رہتے ہیں اب ایک پلان ڈی کا ذکر بھی ہے وہ پلان ڈی کیا ہے کہ آخری لمحات کے اندر کیونکہ عمران خان نے یہ جواب دے دیا ہے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی انہیں آئندہ چند دنوں کے اندر آئینی اور قانونی ریلیف ملے گا بھی الیکشن میں ہوں گے تحریک انصاب بھی ہوگی لیکن اس سے پہلے کرنا کیا ہے پلان ڈی کے ذریعے وہ بڑا دلچسپ ہے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے گھوڑے جن کے اندر جعوید حاشمی صاحب شامل ہیں جن کے اندر پرویز علیشہ صاحب شامل ہیں جن کے اندر شاید خاکان عباسی صاحب شامل ہیں جن کے اندر چودری نصار صاحب شامل ہیں ان کو ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی آئندہ چند دنوں کے اندر وہی اپیسوڈ ماضی میں بھی ہوا جعوید حاشمی نے تو خیر پارٹی پی ٹی آئی جائم کی تھی پھر پیچھے چلے گے ابھی ان گھوڑوں کو دوبارہ سے چودری نصار کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بھی باتیں کی جارہی ہیں شاید خاکان اور پرویز علی کو بھی اس وقت جو وہ زیر اطاب ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہیں یہی کہا جارہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پرویز علی اور شاہ محمود قریشی کے حوالے سے بھی سرویز دیئے تھے کہ عمران خان کے بعد یہ دونوں بھی مقبول ہیں تو مقصد کیا تھا ان تمام ترچیزوں کا اور جو شاید خاکان عباسی صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف جائن کر سکتے ہیں تو ان تمام لوگوں کو آخری وقت کے اندر کسی نہ کسی طرح سے آخری وقت کے اندر عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل کروانے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر کیونکہ عمران خان جو ہے وہ نو میئی اور سیفر کے معاملے کے اوپر تو بالکل ان کا وہی موقف جو ان کا ماضی کے اندر تھا ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر کیونکہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان معاملات کے اوپر کمپین میں ان کا نام نہ لیں عمران خان نے اس کے اوپر ایک سوفٹ جو ہے وہ انہوں نے آنسر کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دیکھئے پہلے نظر تو آئے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہے سب کے لیے پہلے اوپن تو کریں نا ماحول کو تمام تر سیاسی جماعتوں کے لیے تو اس کے بعد پھر دیکھ لیتے ہیں ہم بھی جو ہے وہ قطن اس قسم کی کوئی چیز جہاں بات نہیں چاہتے کہ بینگ فیلڈ ہو جائے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر پلین ڈی کے تحت طریقہ انصاف کے اندر جیسا کہ پہلے ہوا تھا کچھ ایسے گھوڑے جو ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ان کو پھر ان کرنے کی کوشش کی جائے گی اور آپ کو پتا ہے عمران خان کے متعلق ان کی والدہ نے بھی کہا ماضی کے اندر کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر ابھی بھی عمران خان کی کہتے ہیں کہ ٹرسٹ نہ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے وہ کھلے دل کے آدمی لیکن بہرحل اس مرتبہ عمران خان کو زیادہ بہتر جو ہے وہ انداز میں زیادہ کانشیس ہو کر اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے ٹکنوں کی تقسیم کے حوالے سے اور انتخابات لڑنے کے حوالے سے فیصلے کرنے ہوں گے کیونکہ پلین اے بی سی عمران خان کے خلاف اس طرح سے قابل عمل اس وقت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں اور اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ کا پلین ڈی جو ہے وہ اہم ترین قرار دیا جا رہا ہے اور سو گھنٹے جو اگلے ہیں وہ پاکستان کی سیاسی عدالتی آئینی قانونی تاریخ کے اندر جو ہے وہ اہم ترین قرار دیا جا رہے ہیں دعوتیں ہو رہی ہیں شاہ ممکریشی نے کہا کہ نواز شیف نے بلایا تو چلا جاؤں گا اور شاید خاکان کو جو ہے وہ ان کو امکیم نے بھی دعوت دے دی ہے اس قسم کی چیزیں وہ چل رہی ہیں یہ تھی جناب لیٹسٹ اپ ڈیٹ اپنا بہت خیال لکھے گا دعوت میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ نگے